ہی میری بیوٹی فیوورز اسلام علیکم ویلکم میری چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی تیاروں میں مصروف ہوں گے رمضان میں آپ اپنے سکن کا بالکل خیال نہیں رکھتے رمضان میں ڈی ہائٹریشن ہماری سکن اور بوڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے پانی کی کمی کی وجہ سے تو چلیے آج میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتاؤں گی جو آپ رمضان سے پہلے استعمال کریں گی تو پورے رمضان میں کچھ بھی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے جا کے فیشل وغیرہ عورتیں کرواتی ہیں ہیڈرافیشل پی آر وائٹننگ انجیکشن وغیرہ تاکہ ہمیں پورے رمضان میں اب ٹائم نہیں ملنے والا ہیرگٹنگ کروا کے آئے ہیں میڈی کیئر اور پیڈی کیئر کروا کے آئے ہیں تو تاکہ ہمارے عید اچھی گزرے پورا رمضان اچھا گزرے ہم ٹائم نہیں نکال پائیں گے اپنے لیے تو یہ جو آپ کرتے ہیں ابھی تو آپ کو اس کا سائیڈ افیکٹ نظر نہیں آئے گا پر کل آپ کو سائیڈ افیکٹ ضرور نظر آئے گا کیونکہ ان چیزوں کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے ہر کیمیکل چیز کا سائیڈ افیکٹ لازمی ہوتا ہے پھر آپ کی سکن کو اس کی عادت ہو جاتی ہے جب تک آپ وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے آپ کی سکن خراب رہنا شروع ہو جاتی ہے اور جا کے ٹریٹمنٹ کروائیں اب اور کروائیں اب ٹھیک ہے پھر آپ ٹریٹمنٹ کے بغیر سیٹسفائی نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے بچڑ میں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے سکن کے لیے کچھ پیسے یا منی ویسٹ کریں یا لگائیں ہمیں منی ویسٹ لگتا ہے بچڑ میں نہیں ہوتا تو ہم پھر ہمارے سکن خراب ہوتی ہے اور ہم بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو چلیے میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتاؤں گی جو بلکل زیرو کوسٹ ہے اور جس کے ریزلٹ بہت زبردست ہیں یہ ریمیڈی بلکل کیمیکل فری ہے ہنڈر پرسنٹ اس کا ریزلٹ ہے اگر آپ رمضان سے پہلے اس کو یوز کرنا شروع ہو جائیں گی تو آپ دی بر ڈے دیکھیں گی کہ آپ کی سکن کتنی زیادہ گلو کری ہے کیونکہ اورگینک چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ فائدہ ہی دیتی ہیں نقصان وہ کبھی نہیں دیتی تو چلیے چلتے ہیں اپنی بیسٹ ریمیڈی کی طرف لیٹس گیٹ سٹارڈیٹ ہم لیں گے بیٹرور چکندر یہ سکن وائٹننگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے سکن بہت جلدی گھوری کٹی ہونے لگ جاتی ہے ڈارک سپورٹ بلکل ختم کر دیتا ہے ایکنی سکارز ختم ہو جاتے ہیں ہماری سکن نیشورلی پنکش ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ہم ایڈ کریں گے ون ڈیبل سپون آف ہنی ہنی ہماری سکن کو ٹائٹ کرتا ہے لیفٹ اپ کرتا ہے اپن پورٹس کو کلوز کر دیتا ہے دن ہم ایڈ کریں گے ون ڈیبل سپون آف رائس لارج جو چاملوں کا آٹا ہوتا ہے وہ بھی ہماری سکن کو ٹائٹ کرتا ہے ہماری سکن کی جھوڑیوں کو ہتم کرتا ہے اور ہمیں ایک ینگ لوگ دیتا ہے تو ہم ان سارے انگریڈینٹس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ایک انٹینر میں ان کو میں ایڈ کرنوں گی تاکہ یہ سارا انگریڈینٹ یہ مارکس یہ سکراب ہمارا جو ہے یہ سیو ہو جائے اور میں اس کو ڈیلی یوز کر سکوں تو اس کو ڈیلی یوز کرنا ہے آپ نے صبح اٹھ کے فیس واش کرنے سے پہلے یہ سکراب اپنے فیس پہ کرنا ہے پھر آپ نے فیس واش کر لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اچھا ریزرڈ ملا ہے ڈی بر ڈی آپ کی سکن برائٹ ہوتی جائے گی ٹائٹ ہوتی جائے گی رنکل ساکر ریموو ہوتے جائیں گے اور آپ کی سکن بلکل ینگ ہو جائے گی سکراب ریڈی ٹو یوز سکراب ریڈی ہو کے آیا میں اپنی فرنڈ کے ہاتھ پہ آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی آج اپنے ہینڈ پہ اپلائی نہیں کروں گی کیونکہ آپ کو صحیح سے ریزرڈ نظر آنا چاہیے نا تو چلیے چلتے ہیں آگے اس ریموڈی کی طرف اب میں ان کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی اور آپ کو لائف ریزرڈ دکھاؤں گی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کا ریزرڈ کتنا ہی سبردست ہے تو میں اچھے سے اپلائی کروں گی اور مساج کروں گی پانچ سے دس منٹ کیلئے اور اس کے بعد دس منٹ کیلئے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ تھوڑی سی دے یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اور سکن ٹائٹ کرنے کے لئے تو یہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے اس کو واش کروں گی اور آپ کو لائف ریزرڈ دکھاؤں گی تو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے میں نے اس کو صاف کیا ہے ریزرڈ آپ کے سامنے ہے ہینڈ کتنا زیادہ برائیٹ اور نیٹ اور کلین لگ رہا ہے دونوں ہینڈز میں آپ ڈیفرنٹس دیکھ سکتے ہیں ایسی لگ رہے ہیں جیسے اس ہاتھ پہ ابھی ابھی وائٹننگ انجیکشن لگا ہو یا پی یا ہیٹرافیشل ہوا ہو تو فورن سے نا ایک برائیٹ سی لک آگی ہے تو فرسٹ یوز میں ہی آپ اس کا ریزرڈ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا ہے کتنا برائیٹ اور نیٹ کلین یہ آپ کو لک دے رہا ہے یوز کریں گے صبح مورننگ میں اپنا فیس واش کرنے سے پہلے تو آپ پورا دن اسی طرح گھوری چٹی نظر آئیں گی اسی طرح برائیٹ اور گلو کرتے ہوئے نظر آئیں گی تو چلیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کرنا بلکہ مجھ بھولیے گا تو ملتی ہوں میں آپ سے ایک نیکسٹ ایسی ہی خوبصوری سی ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ فیس